نمازگار بک بولیٹرمہ آپ کو سواگت اور آپ کے ساتھ میں ویجی اندر سولنکی آج آپ کو دکھائیں گے پردیش میں گریبوں کی غریبی کا وہ مزاگ جو خلے آم اڑائے جا رہا ہے اور اڑانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سسٹم اور سرکار ہے جس پر ذمہ داری گریبوں کے اتھان کی ہے لیکن کیسے پردیش میں پرزی راشنکار کا بول بالا ہے اور اوریجنل راشنکار کو کوئی پوچھتا تک نہیں آپ کو دکھائیں گے کیسے مہنگائی کے اس دور میں آپ کو پانچ روپے میں ایک کپ چائے ملے یا نہ ملے لیکن راشنکار ضرور مل جائے گا آپ کو دکھائیں گے کیسے بینا کسی جانچ کے بینا کسی کاغذی کاروائی کے آپ کو صرف پانچ روپے جیب میں ہونے چاہیے راشنکار مل جائے گا اور وہ بھی ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی جگہوں پر از سماچار پلس آپ کو دکھائے گا کیسے سسٹم کی آنکھوں کے نیچے کھلے عام گریبوں کے راشن کی کالا بازاری کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ایک پیالی چائے کی قیمت میں بک رہے راشنکار پانچ روپے دو اور اے پیل بی پیل راشنکار گھر لے جاؤ ادھیکاریوں کی ناک کے نیچے چل رہی کالا بازاری سرکار کی لگام اتنی دھیلی کیوں کیا باقے میں سرکار کی لگام ڈھیلی ہے یا پھر لگام ہے ہی نہیں کیونکہ اگر لگام ہوتی تو پھر کھولے آم پانچ روپے میں پرزی راشنکاروں کی منڈی نہیں سکتی نہ جانے کتنے پرزی راشنکار بن چکے ہوں گے وہ بھی تب جب حالی میں لاکھوں پرزی راشنکاروں کی بات سامنے آئیتے لیکن جس پرزی وارے کی بات ہم کر رہے ہیں وہ پرزی وارہ خود رازستان کی خادیا ایوم ناغریک آپورتی منتری ہیم سنگھ بھرانہ کے گرہ زلے میں ہوا ہے یا کہیں کہ ابھی بھی ہو رہا ہے جیہاں منتری ہیم سنگھ بھرانہ کے گرہ زلے الور میں پرزی راشنکار کا کاروبار پھل پھول رہا ہے آج بات اسی مدیپر کی آخر کس کی شہ پر یہ پرزی وارہ ہوا ہے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں کہ کمال صرف رازستان میں ہی ہو سکتا ہے جہاں کی سرکار اندھی اور بہری بنی بیٹھی وہاں پر ہی راشنکار جیسے اہم پہچان پتھ پرچون کے سامان کی طرح بھک سکتے ہیں اگر آپ کی جیم میں بھی پانچ روپے کا سکہ ہے تو آپ بھی آسانی سے اپنا بی پی ایر، سٹیٹ بی پی ایر، اے پی ایر اور انتو دے راشنکار بنوا سکتے ہیں راشنکار کی کالا بازاری یوں تو کئی جگہوں پر چل رہی ہے لیکن تازہ مامنہ خادیہ ومناغری کا پورتی منتری کی گرہ سلے البر میں سامنے آئے جہاں کئی دکانوں پر حویہ دروپ سے راشنکار بنانے اور پیچنے کا گورک دھندہ دھڑاللے سے چل رہا ہے رسد ادھیکاریوں کے ٹیم نے ایک دکان پر گوگس گرہک بنا کر بھیجا اور اس نے چار راشنکار بنوا ہے چاروں راشنکار اسے محض 20 روپے کی قیمت میں ہی آسانی سے مل گئی اور اس کے بعد اس کالا بازاری کا خولاسہ ہوا دی ایسو صاحب دورہ ہمیں نردیشت کیا گیا ہے کہ آپ جا کر جانچ کریں دیکھیں کونسی دکان پر کیا وہ ہے ہم یہاں منی کا بڑپر ستھ یہ ہے نتن ٹریڈرز یہاں آئے یہاں ایک بھوگس گرہک بنا کر بیچا تو وہاں موجود بھاگچن دورہ دکان مالک جو ہے اس کے دورہ 20 روپے لے کر چار راشنکار دن میں دو سٹیٹ بی پیل کے اے پیل کے راشنکار بیچے وہاں موجود یہاں پھر دکان پر آئے دکان پر آئے تو یہاں ان کی دکان پر لگوگ انہیں ساٹھ تو اے پیل کے راشنکارڈ ملے جن میں اندر لیف لگی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ 25 سٹیٹ بی پیل کے کارڈ تھے انہیں ہم نے آگے جانچ کرنے کے لئے کبجی راج لیا ہے البر میں نتن ٹریڈرز نوگار اکرم جیسی کئی دکانی ہیں جہاں راشنکارڈ کی کالا بازاری کی جا رہی ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ منتری ہمسین بھڑانا نے آج تک اپنے گرہ زلے میں چل رہے اس گورت دھندے کو روکنا ضروری نہیں سمجھا لیکن کونگریس کی مانے تو یہ مدہ بہت کم بھیر ہے اور اگر سرکار نے وقت رہتے کاروائی نہیں کی تو یہ دیمک کی طرح سسٹم کو چار جائے گا یہ بات بلکل صحیح ہے میرے سامنے بھی باتیں آئی ہیں جہاں راشنکارڈ گلت بن رہے ہیں صرف الور میں ہی نہیں نہیں پورے پردیش کے اندر جہاں پورش کا نام ہے وہاں مہیلائی کی فوٹو آ رہی ہے جہاں مہیلائی کی فوٹے ہیں وہاں پورش کا نام آ رہا ہے بہت سارے ایسے ایجنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو فرجی راشنکارڈ بنا رہے ہیں راشن ملنی رہا ہے جنتہ کو اور ایک طرح سے بہت ویوستہ ہے جو اصلیت میں جو ویتی جو راشن پانے کے لئے یوگ ہے اس کو راشن ہی مل رہا ہے اور فرجی لوگوں کو راشن ملتا جا رہا ہے اس کے اوپر ترنس سارکار کو کاروائی کرنی چاہیے ہیم سنگھ جی بڑانا صاحب جو منتری ہیں اس ویباہت کے ان کو ان کے گرہجی لے کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو ان کو اس کے بارے میں ترنس کاروائی کرنی چاہیے پانچ پانچ روپے میں بازار میں بکنا ہے ان راشنکارڈ کو کمپیوٹر کے ذریعے ویعد بنانا بھی بہت آسان ہے ان راشنکارڈ پر بارس سرکار کا پراتیق چن بھی فرضی طریقے سے استعمال کیا ہے جو کی بڑا اپراد ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی دکانداروں کو کاروائی کی پھنک لگی وہ دکان بند کر کر موقع سے پرار ہو گئے شاید دکانداروں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ کاروائی ایک آج دن میں ختم ہو جائے بی جی پی کے راج میں ان کے گورک تھندے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو کس سرکار کی لگام ایک دم ڈھیلی ہے البر سے آنند گمار کے ساتھ پیورو رپورٹ سما چار پس کمال ہے پردیش میں گریبوں کو راشنکار کے ذریعے نبالہ ملے یا نہ ملے اب بحث اس پر ہے ہی نہیں سوال یہ ہے کہ راشنکار بھی کیا گریبوں کے پاس پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے کیونکہ جس طریقے سے پانچ روپے میں پرزی راشنکار یہاں پر شاید سے بھی سستہ ہو کر بکرا ہے سوال گمبھیر کھڑا ہو رہا ہے اور وہ بھی جب خادیا ناغریک آپورتی منتری ہمسنگ بھڑانا کے علاقے میں ہو رہا ہو تو ماملہ اور گمبھیر ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا منتری جی کی شہ پر یہ ہو رہا ہے یا منتری جی کا جب اپنے ہی علاقے میں لگام نہیں تو بھالا پردیش کے اندر کیا کیا ہو رہا ہوگا یہ بھی سوچنے والی بات ہے بات اسی مدے پر کریں گے اور اس مدے پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پی سی سی اپادھیرش ارچنا شرما جی ویجی بی پرابکتہ ڈکٹر آلوک بھاردوات جی سمجھ کارکرتہ کملٹانک جی اور ویچلے شک مانچند کھنڈیلا جی آلوک جی اگر خادیا ناغرک ایوماپورتی منتری کے علاقے میں ہی پرزی راشنکار یہاں پر بن نہیں ہو پانچ روپے میں بھارت سرکار کے لوگوں کے ساتھ راشنکار بن رہا ہو تو بھالا پورے پردیش کا حال کیا ہوگا دیکھئے پردیش کی بات کرتا ہوں اور یہ آپ اگر ویجیندر جی یہ لائے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ پردیش کے سرکار خود ستر کے ہیں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو سب پہ اچھت کاروائی کی جائے گی میں سرکار کی طرف سے آپ کے مادیم سے پوری زنطہ کو بتانا چاہوں گا اس بات کو راشنکار سب ہی جانتے ہیں سب ہی لوگوں کو بتا ہے راشنکار بننے کی اپنی ایک پرکدیا ہوتی ہے یہ مطر کے ذرا سپورٹنگ ڈاکومنٹ بھی اس میں لگائے جاتے ہیں اس میں کافی جانے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کا اوٹھنٹیکیشن شہری چھتروں میں ایو جو نگر پالی کا کہہ دیشاتی ادھکاری ہے وہ کریں گے اور گرامین چھتروں میں بیڈیو کے دورہ اس کا اوٹھنٹیکیشن کیا جائے گا تب ہی وہ راشنکار بنتا ہے ابھی جو آپ الور کی بات بتا رہے ہیں تو الور کے اندر یہ راشنکار جو ہے یہ کھالی اسٹیشنری کچھ جگہ سے برامد ہوئی ہے ڈی ایسو لالی جین نے بھی وہاں پہ کاروائی کرائی ہے انہوں نے خود مجھے بتایا ہے میری ڈی ایسو سے بات ہوئی ہے اس کے آدار پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں جو اسٹیشنری برامد ہوئی ہے وہ کھالی اسٹیشنری برامد ہوئی ہے اور تین سلسطہوں کو نوٹس بھی دے دیا گیا ہے پوری جانس کی جا رہی ہے اوچیت کاروائی کی جائے گی لیکن آدھوں کی سکاروائی کی امیتر کی جانتا بھی جانتی ہے کہ راشنکار کی یہ سٹیشنری بھی ایمیتر کے علاوہ کہیں سے ہو نہیں سکتی اس کے لئے بھی رجیسٹریشن ہونا چاہیے بھارہ سرکار کا لوگر ہے اپر وہ آپ کے راشنکار کی کوپی ہیں دھڑا لے سے وہاں پر پانچ روپے میں پردیش میں چائے نہیں مل رہی راشنکار کی کوپی میں ہو گئی ہے یہ کوپی کی کس نے ہے اور کیسے کی گئی ہے اس کی جات شروع ہو گئی ہے اور یہ جات شروع ہو گئی جلدی سہرہ سب کے سامنے آ جائے گا پورا بیبرین سب کے سامنے آ جائے گا اور جو بھی وقتی اس کے انجار دوشی ہوگا چاہے وہ کسی بھی اس طرح کا ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی بخشہ کسی کو نہیں جائے گا یہی جانا چاہتا ہوں کہ سسٹم سو رہا ہے آپ جانتے ہیں کتنے مہینے سے وہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے آخریتنے مہینوں پر سسٹم کہاں پر تھا آپ کے مہینے کے گھرازلے میں سب کچھ ہو رہا ہے سسٹم سو نہیں رہا ہے سسٹم کو پتہ لگتے ہی سسٹم کے سامنے آپ نے لائے سسٹم کو جیسے ہی پتہ لگا شکایت ایک بھی اگر شکایت ہے اور اس پر کاروائی نہیں ہوئی ہے تو آپ بتائیے اگر سسٹم کا کام بھی ہمیں ہی کرنا ہے آجنا شروعہ جی آپ کے پاس میں آگا جانا کہ باتے میں آپ کے ماملہ آپ کو باتے میں ماملہ گم بھیر نہیں لگتا اگر سب کچھ ہو رہا ہے راشنکار سے اس سے نوالا ملتی رہا ہے اوپر سے کارسی راشنکار بنانے کا کام اور شریع ہو گیا آجنا جی ویجندری یہ بہت بڑی ویڈمنا ہے کہ خاتن آکرے کپورتی ملتری کے نرواشن شیطر میں کالا کارنامہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ان راشن شاپس کے مادیم سے جو گرید جنتا کو پی ڈی ای سپلائے کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی ویڈمنا ہے دیکھیں کہ نہ تو بھارتی جنتا بارٹی کی پرتنیدی ماننے کو تیار ہیں کہ یہ بہت بڑی چوک ہے اور جس پوست ماشین پوائنٹ آف سیل ماشین کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پلفریج کو روح رہے ہیں ڈائریک بینیفٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے اس ماشین کو دھکتہ بتانے والے راشن کارٹ جو کہ غریب جنتا کو پلپ دھو رہے ہیں پانچ اور دس روپے میں اور وہ لے جا کر اسے راشن بھی لینے والی ہے ساری باتیں اس بات کو پرمانت کریں کہ یہ وہ بھارتی جنتا پارٹی ہے جس نے پورورتی شاشن کی دوران جو راشن کارٹ بلانے کے پرکریہ شروع کی گئی تک باردرشی پرکریہ اس کو پہلے ہول پر ڈالا اور ایک طرح سے جنتا میں بھیج کر کے اور اس کو دینا نہیں دینا اس کو ہول پر ڈال کر کے اور بہت سے راشن کارٹ کو نرسک بھی کیا یہ شو کرنے کے لئے کہ فرجی راشن کارٹ بنے لیکن یہ خود پرمانت کریں کیونکہ شاشن میں کس پرکار سے فرجی راشن کارٹ اتنی سلپتہ کے ساتھ اپلاب دے جس چائی کو پر چرچہ کے آدھار پر یہ شاشن میں آئے اس چائی کے پیالے کے قیمت پر ایک راشن کارٹ اپلاب دے تو یہ ویڈامنا اس کو سویکار کرنا چاہیے اپنی غلطی کو اور یہ کہتے ہیں کاروائی ہوگی کسی کو بخشا نہیں جائے گا کاروائی ہوگی درب ہوگی لیکن اب تک تو نہ جانے کتنے راشن کارٹ ایسے چلے گا کتنے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا کس نے فائدہ اٹھایا ایک بھی آپ بتائیے لیکن آپ بتائیے لیکن آپ بتائیے لیکن آپ کو تبھی نہیں بتا کہ البر میں کروڑوں کا گیمو جو ہے صرف کاغزوں میں خریدا گیا اور کاغزوں میں بترت ہو گیا یہ بھی آپ کی منتری کے جو نرواشن جیتر ہے اس میں ان کی ناک کے لیچے اور اف سی آئی نے خود نے کہا کہ سی بی آئی چانچ ہو نی چھے لیکن آج تک سرکار کے ستر پر اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا کوئی پروسس شروع نہیں ہوا ارجنا جی الگی مددہ ہے وہ تو اس بار بھی لاکھوں تنگ ابھی 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 پانچ دن پہلے تصویریں دکھائی تھی انکوری تو چکا ہے گیمو لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ پر سے گریب تھالی لے کر کھڑا ہے کہ اس کے اس تھالی کے اندر کوئی نیوالا پہنچ جائے مانچن گھنڈیلا جی مانچن گھنڈیلا جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا راجو پردیش میں کیا بی پی ایل ہیں اے پی ایل ہیں یا جنرل ہیں یا کچھ اور ہیں پانچ روپے جی میں لے جائیے راشنکار مل جائے گا اب راشنکار سے کیا ملے گا یہ نہیں بتا سکتے راشنکار مل جائے گا میں یہ کہنا ہوں یہیں پہ سکتراری بڑھمنا ہے راشنکار مل نہیں جائے گا بن جائے گا اور وہ ہی اس کا راشنکار مل جائے گا جو دکندار باہر سرکار کے پرتری چننے کو دفتہ بتا سکتا ہے جو کی اپنا میں دے سرو کے برابر دینا مابرہ بنتا ہے خندرہ صاحب باہر مل جائے پہوش مشین میں کیسے دلپی ہوگا آپ یہ تو بتائیے آپ بتائیے پہوش مشین میں کیسے دلپی ہوگا یہ تو بتائیے آپ بنے رہیے آپ یقین مانے آپ کے ہر سوال جواب سمچار پلس دے 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 گا آپ بنے رہیے وہ بھی دکھائیں گے کہ آکر پوش مشینے کیا کر رہی ہے راشن ڈیلر کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے میں کچھی بسٹی کے پاس میں رہتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں اسری راشن کا نہیں بن سکتا اس میں کم سے کم چھ مینے تلے کے پارہ مینے کی پرکیاں لگاتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ابھیتہ جو کچھ ہوئے اس کے بعد میں جو پریوار کا جب لگانے جائے گا تو کمپیٹر چھلے گا نہیں جب وہاں پر کمپیٹر ہوگا تو بجری آئے گی نہیں اور دونوں اگر ہوگا تو وہ رہن جو بکھتا ہے وہ وہاں پر ملے گا نہیں یعنی رہنسان کو اس کو نہیں مل سکتا لیکن مانچن جی کیا واقعی میں آپ کو یہ بات ڈائجیسٹ ہوتی ہے کی خادیا پورتی منتری کے گریہ زیلے کے اندر ڈڑھالے سے یہ سب کچھ چلتا رہے اور کسی کو بھنک نہ لگے میڈیا ماملے کو اٹھا دے تو کاروائی ہو جائے کیا واقعی میں ڈائجیسٹ ہوتا ہے یہ سب پتا ہے اگر نہیں پتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو دربا کے ہیں اپطاڑ کرنے والی بات ہے اور میں کہا ایسا جو public servant ہے servant نے آیا دیکھ انتر ہے کہ ان کو سجا کیوں نہیں ہونی چاہیے کاروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے ان کو اٹھایا کیوں نہیں جانا چاہیے برکاس کیوں نہیں کیا جانا چاہیے پیسہ ان سے بسبور کیوں نہیں کیا جانا چاہیے بڑھانا ہے لیکن بڑھے نہیں ہے وہ یہ انتر ہے اور یہ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ ہم تو کھائیں گے ہم تو کھانے جائیں گے ہم تو بات رہیں گے ہم تو بٹوائیں گے مانچن جیانی کی کہہ دیا جائے کہ گریبوں کا نیوالا بھی گریبوں کے لیے نہیں ہے اور گریبوں کا نیوالا بھی اسے چھین آ جائے اس کے لیے فرسی راشن کارڈ بھی ہاں پر بنانے کی کوشش کی جاری ہے کمل ڈاگ جی کیا باقعی میں آپ کو یہ بات ڈائجرس ہوتی ہے کہ خود منطری کے ایک ریس زلے کے اندر کھلن کھلا دکان پر سٹیشنری کی دکان پر پانچ پانچ روپے میں راشن کارڈ مل رہے ہیں اور منطری کو پتا نہ ہو سسٹم کو پتا نہ ہو اب ظاہرہ یہ تو جانکاری ہوگی کہ یہ راشن کارڈ ای میتر تک جاتے ہوں گے وہیں سے پل ہوتے ہوں گے اگر ای میتر والے جو ہیں وہ اس کی کمپلین کیوں نہ کرے اور سسٹم کہاں پر ہے کیا آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں جی وہ بلکل صحیح ہے اور اس کا جو پورا کا پورا ذمہ داری ہے وہ پوری ذمہ داری وہاں کے پورے پرساشن کو لینی پڑے گی کہ انہوں نے ان سب کو کیسے ہونے دیا اور اگر وہ کوئی چھوک ان کے دوارہ ہوئی ہے تو انہیں اس کو سویکار کرتے ہوئے اپنی ساری ذمہ داری لینے کے بعد بڑے لوگوں کو ان کے اوپر کاروائی بھی کرنی چاہیے تب لگے گا کہ ہاں کچھ ایکشن کیا جا رہا ہے لیکن ٹانس جی کس طریقے کی کاروائی ہوئی چاہیے دیکھیں پرکی چین کا استعمال یہاں پر کیا گیا خوبہ ہو کوپی یہاں پر بنائے گا کھلن کھلائے یہاں پر ہوا کیا واقعی میں کٹھور کاروائی نہیں ہونی چاہیے ترانت ان کو سلاکھوں میں نہیں ڈالنا چاہیے دیکھیں بات وہی ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے راج میں کبھی کوئی کرائیم نہیں ہوگا اور یہ کوئی راج آ جائے گا جس میں کوئی کرائیم والے لوگ نہیں رہیں گے ایسا ہوتا نہیں تو پیکٹیکلی سوشلی آپ چیز کو کیا دیکھتے ہو کہ آپ کو لگنا چاہیے کہ جب کوئی کرائیم ہوتا ہے یا کوئی کرائیم کیا جا رہا ہے تو یا تو آپ کی اتنی زیادہ سچیتہ ہونی چاہیے آپ کی اتنی زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویلنس ہونی چاہیے اور ویل اویرنس ہونی چاہیے کہ کہاں پر کون کون لوگ ہے جو کرائیم کنڈپ کمک کر سکتے ہیں ان کے اوپر پور میں کاروائی ہو یا پھر آپ اس کے بعد ایسے جو لوگ ہیں جیسے آپ جیسے میڈیا والے جو سجک لوگ ہیں وہ جب بتاتے ہیں تو بینا کسی روک ٹوک کے بینا کسی دیری کے ترنت کاروائی ان عدیقاریوں پر کرنی چاہیے جنہوں نے کام نہیں کیا اس سے کہیں لے کامل جی کامل جی نے یہی بات سمجھے نہیں مانچن جی روکیے سارا کامل جی اب کوئی اپرادی پروفرتی کے لئے تو ہے نہیں جو عادتہ اپرادی ہیں سٹیشنری کی دکھان پر کھولم کھولا ہے سب کر رہے ہیں اب اس کا اگر یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ نہ سرکار کا ڈر نہ کانون کا ڈر نہ سسٹم کا ڈر ان کو کسی کا ڈر ہی نہیں بچائے پانچ پانچ روپے میں راشنکار کی کوپیاں بیچ رہے ہیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈر نہیں کسی کا میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کی چیز آتی ہے آپ کا پہلے درجے پر ہی فیلئر ہے کہ آپ کے عدیقاری کرمچاری دھیان نہیں رکھتے ہیں دوسرا آپ کا یہ ہے کہ آپ کو جب کسی سزک میڈیا ہاؤس نے آپ کو یہ جانکاری دی تو آپ کو ترنت ایکشن لینا چاہیے آپ ابھی تک جانچ پہ لگے ہوئے ہو جبکہ شام تک تو ایکشن آ جانے چاہیے تھے یہ ادھیکاریوں کے اوپر آ جانے چاہیے تھے سیمز کہ یہاں آپ نے کچھ ایکشن لیا ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں نہیں لیا یا تو یہ کہا دیجی یا تو پردیش کی جنتہ کو آج کی نہ سرکار کا ڈر ہے نہ قانون کا ڈر ہے یا تو پردیش کی جنتہ کو یہ کہہ دیجی کہ نہ سرکار کا ڈر ہے نہ سرکار سے ڈرنے کی ضرورت نہ پولیس سے نہ سسٹم سے اب ایک سٹیشنری والا بھی آپ کو مزاک میں لے رہا ہے قانون کی دھجیاں ہو رہا ہے سرکار کا ڈر نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے گلتی کرنے کی سر یہ کھلی چھوٹ ہی تو ہے کہ جو ایسا نہیں ہے آپ ایک اگر تا کاروائی ترل شروع کر دی جیسے آیا ان تینوں کے خلاف لوٹے بھی جانے ہو چکا ہے اور آپ کالور پردوں میں ایک اور دے دن میں بھوٹے سرکار میں دیکھیں گے آپ بھی کہیں گے سرکار میں کر رہے گی سرکار میں کر رہے گی مانتن جی مانتن جی رکھے سرہ آلوگ جی کیا آپ نہیں مانتے یہ فرضی ہے کیا یہ غلط ہے ہاں یا نہ میں بتائیے سے آلوگ جی جان کروائیں گے آلوگ جی یہ غلط ہے یہ نہیں مانتے آپ بلکل یہ غلط ہے اگر ایسا ہورا کیسے کیا تو ہم یہ زرہ کہہ رہے گی سرہیے کیوں کہ یہ غلط تو بلکل گلط تو اس سے کاروائی بھی ہو کی اس کی پردی یہ زرہ یعنی کہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ راشتی چن کا غلط طریقے سے استعمال ہوا بلکل اگر وہاں راشتی چن کا استعمال ہوا ہے اور ہوا ہے اگر تو سوالی نہیں بلکل گرگر مگر یہاں پر دیگے آلوگ جی اگر مگر تو سوالی نہیں ہے جی جن کا اپنے پتایا ہے میں خود دیکھا نہیں یہ تو غلط ہوا ہے اپنے آپ جات کی چیز کی گلتی ہے اگر مانگا بلکل کاروائی کی جائے گی اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ ان کو بچایا جائے گا یا کوئی کسی ترے کا کوئی نہیں کسی کے خلاب کچھ بھی نہیں اس کے اندر کسی کو چھوٹ نہیں ہے کسی نے بھی راشتی کا کسی بھی ترے سے کوئی اپنے خلاب کاروائی تو اگر اگر شروع اگر 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 ارسینا جی کیا واقعی میں کی جائے کیونہ پہلے حراست میں لیا جائے جانچ ہوتی رہے گی جب پہلی نظر میں اصاف ہو گیا کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے رہے پریکٹس کو شروع کرنے والے اس پہل پریکٹس میں سب سے بڑا روپ کو انہی کے دوارہ انہی کے درمیدار منتری کے نیرواجن شیتر میں کوائد ہے میں تو زوجتیوں کہی ایسی کوائد تو نہیں کہ جیسے کوئی منتری ہے وشیش شیتر کے پرتیسات کے روپ میں جتانے کے لئے جنتا کو کہ آپ لوگوں کے لئے فری آپ بپ ہو نہیں ہو اپ ہو نہیں ہو ایسی ہو نہیں کیا گھنبیٹا پر پرشنچن مت لگا اپنی تو یہ چیزے مجھے لگتا ہے کہ نیکسس ہو سکتا ہے سمبھا رہے کسی پر ریئی ٹیلیگیشن میں نہیں لگا رہی ہوں لیکن ایسا ہو نا اور کھلے عام ہو اس بات کا دیو تک کہ کہ کھین جو کھنڈیلا جی کہ یہاں پر ملی بگت ہے کوئی بی 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 کارڈوں کو نیرس کرتی کہ یہ پاتر ہیں تو ان کے لئے پاتر کون ہے پاتر کون نہیں تو اس پرکٹر ان سے پورا سپشت ہو گیا اور آپ نے پرتیخ چننو کا اپمان تو پرتیخ چننو کو اپنے سوارت کے لئے کسی بھی حد تک استعمال کر سکتا کر سکتا کر سکتا تیرم کا یاترہ میں جو ہمارا نیشنل پلاغ ہے اس کی کچھ نورمز ہیں جو ہمارے پرتیخ چننو کے لئے جو ایکٹ بنائے 1970 کا اسمیں پشت ہے کہ ان کو لے کر کسی وائکل پر لے کر نہیں لے جائے جا سکتا اس طرح سے لہرہ کر اس کی آدھار پر اپنا پر 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 سکتا بہت سی بات ہیں جسی انوپال یہ نہیں کر رہے اور ایک چلی تو کہ انہوں نے آتیش باجی کی اور دیرنگے پر جا جنگاری ریلی میں سکتا کے رسوک میں جس پر 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 سکتا 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 پر سکتا سکتا روٹ دو ماملے پر بتائی صحیح کون سا آپ لگتا ہے پہلا بکل پی سکتا پورے طریقے سے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا حصے داری تھی اور اس وجہ سے کسی نے کاروائی کبھی کی نہیں میڈیا نے ماملے کو اٹھایا تو جانج کی بات ہو رہی ہے یا پھر یہ کہ پر دیشت کی جنتہ کے اندر قانون اور سرکار کا ڈڑی نہیں وہ پانچ پانچ روپے میں بھی قانون سے کھیلنے کو تیار ہو گئی جو کھولے آم دیکھ رہا ہے جس پر کھولے آم دیکھ رہے ہیں تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ وہاں ڈرشت روپ سے ان کو کہیں نہ کہیں سرکار پڑھ اور جنتہ کی بات جنتہ تو بھولی بھولی ہے وہ تو سوچھ رہے ہیں جس پر کھولے آم تو جنتہ میں تو کسی پراکار کی کانون کی اویل کی کوئی پراورتی نہیں ہوتی ہے اردنان جنتہ سو میرا مطلب یہاں پر ان بیاباریوں سے ہے ہاں میں کہہ رہی روپے میں بھکنا پارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار کی اس ناکامی کی اور اس وفلتا کی اور ڈھوٹ ہے جس میں کہ وہاں منتری جو ریباق سے سمبند تھے ان کے نیرواشن شیط میں چلی چلی آلوگ ایک لائن میں مجھے بتا دی جو دھویا کیسے جائے گا دیکھیں بھکنا دھویا اگر ایسا ہو رہا ہے دکھا آپ نے بتایا پکڑ میں بھی آیا ہے وہ پچیز راستر بھرہ رہا ہے ڈھوٹ ڈھوٹ کوئی بھرہ رہا ہے کھندیلا جی ڈھوٹ کوئی ملاج کر رہا ہے ڈھوٹ 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 جنگ 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 کاروائی ڈھوٹ ڈھوٹ دوز پانی پانی شکلی آپ سبھی کے سامنے آجائے مجھے کاروائی بتائیے آپ کو کھندیلا جی ہر چیز بھرہ رہا ہے سرکار کی کاروائی نہیں آپ کو سرکار کی کاروائی ڈھوٹ 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 رہی ہے تصویر آپ کے سامنے دودھ ہی پانی نہیں ہے آپ مجھے کاروائی بتائیے کیا کریں گے جو بھی دوشی ہے کاروائی 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 کی جائے گی کیونکہ جس طریقے جواب مل رہے مجھے لگتا ہے نیچور ڈھوٹ ہوگی میڈیا بھول جائے گی کوئی اٹھائے گا نہیں بی جے پی بھول جائے گی ایسا نہیں ہے کاروائی کچھ بھولی ہے نہ بھولے گی سرکار زنطہ نے بنائی ہے زنطہ کے پیتی جواب جائے ہے زنطہ کوئی سامنے سکتے جائے 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 ڈھو 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 کمال جی کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ سرطا جنبیرتا کے ساتھ معاملے کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اجاگر کرنا ہوتا تو اجاگر سب کچھ ہے کرنے کی ضرورت نہیں کمال جی چلیے آلوگ جی بشواس کر لیتے ہیں کمال جی کیا آپ کو بشواس ہو رہا ہے ملتری پورا راجستان کے پورا راجستان ملتری جی کر رہا ہے کمال جی آلوگ جی رکیے رکیے اب آپ لوگ بہت بول رہے ہیں تھوڑا ہمیں بولنے دیسی ایسا ہے کی اب یہ جو کاروائی کی بات کرتے ہیں وہ کاروائی ہوتے ہوئے دکھنی چاہیے ترنت اور پہلی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروتن ادھکاری وہ ڈی اے سو صاحب یہی تو لوگ ہیں جن کی ملی بھکت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے پوری سمبھاؤ نہ ہے آپ سمبھاؤ نہ بتا رہے ہیں اگر کسی کی ہوگی تو اپنے کر رہے ہوگی ایسا نہیں ہے ایک منٹ کیا کریں گے آپ لکھارا چیز کو کر لے کے آئیں گے کہ ملی بھکت ہو جائے گی آپ اپنے سمبھاؤ نہ کریں تو کیسے کام چلے گا اب آپ میں سے بات بھی نہیں سنیں گے آپ اگر کسی پکش کو سنیں گے نہیں جواب دہی تو بہت دور کی بات ہو جائے گی ہم آپ جواب دہی پہ آ جائیں گے تو پوری کی پوری آپ کی سرکار کی حصتی بھی کر جائے گی پہلے اس مددے پہ بات کر لیں آپ جن ادھیکاریوں اور کرمچاریوں سے بھگت ہونے کی پوری سمبھاؤ نہ ہے اب آپ جانچ ہی ان سے کروا ہوگے تو کیسے کام چلے گا ایک پرشن اپنے آپ میں ہے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کس طریقے سے administration چلاتے ہو ایسے administration چلاؤ گے تو ویسے لوگ اپرادک لوگ پنپیں گے اپراد بڑھے گا کیونکہ ان کو کھلی چھوٹ ملے گی کہ ارے بھئی چانچ تو وہی کریں گے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں پہلے تو آپ ان کو سسپین کرو تو سب سے پہنے لگے کہ بھئی ہاں یہ کچھ کام ہوا کہ ان کو سسپین کرا ان کو تو بھیجا یہاں دوسرے لوگوں کو لگایا اور پہلی جانچ کروائی تو لگا کہ کچھ کام ہوا کہ آپ نے ایسا کیا اب بتائیے آپ کی منشاہ کہاں ہے اگر آپ واسطوں میں منشاہ یہ چیزیں تو بڑی آسان ہیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ان کا عدھکاری کی ہوگی تو آپ نے اگر پرشاستان کی آپ بات کرتے تو پرشاستانی کے عدیان بہلے بھی کیا ہوا ہے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہنا کہ صرف وہ عدھکار انبول ہوگا جو بھی ہے جو بھی ہوگا تو پرشاستان چلانے کا ایک نیم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار کبھی چاہے کوئی بھی سرکار رہی ہو سرکار نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ عدھکاریوں کے بلی بقت کو سپورٹ کیا جائے سرکار کوئی بھی نہیں ہو سرکار جنتا کے بیچ میں پہنچتے ہی نہیں یہی سوال ہے اور اگر یہی سوال ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہی اس کے لیے ذمہ دار ہے کیوں نہ سب سے پہلے ان کے اوپر ہی کاربائی کر دی جائے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہاں پر رکنا پڑ رہا ہے لیکن آپ نے تصویر دیکھی کہ سرکار سے فرزی راشنکار دڑھلے سے ہاں پر بھی کریں لیکن جن گریبوں کے پاس اوریجنل راشنکار ہے کیا ان کو راشن مل رہا ہے ایک پردیش میں کیسے پانچ پانچ روپے میں فرزی راشنکار دھڑلے سے مل رہے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہم نے جواب بھی مانگا لیکن جواب کچھ زیادہ ملا نہیں لیکن اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ گریب جن کے پاس اوریجنل راشنکار ہے نیم کے مطابق ان کو گے ہوں چاوال کیروسین اور نا جانے کیا کیا ملنا چاہیے لیکن پچھلے چھ مہینے سے وہ دانے دانے کو ترس رہی ہیں بات دھولپور زلے کے ٹانڈا اور جائرہ کا پورا گاؤں کی جہاں کے گریب پریواروں کو پچھلے چھ مہینے سے راشن نہیں ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی راشن ڈیلر پر یہ آروپ بھی لگایا گیا کہ جب راشن ڈیلر سے راشن مانگا جاتا ہے تو پھر وہ بتتمیزی کرتا ہے گالیا دیتا ہے دکان سے بھگا دیتا ہے اور راشن کو ویبھاگ کے ساتھ گاٹسی گریبوں کے نیوالے سے چھوڑ بازار میں اس کو بیچ دیتا ہے گرامین چھ مہینے سے راشن کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہے لیکن نہ تو ویبھاگ ان کی سن رہا ہے اور نہ ہی راشن ڈیلر ان کو راشن دے رہا ہے تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پچھلے چھ مہینے سے یا تو راشن راشن ڈیلر تک پہنچا نہیں یا پھر راشن کو راشن ڈیلر سسٹم کی ملی بھاگت کے ذریعے گریبوں کو دینے کے بجائے بازار میں بیچ رہا ہے اور دونوں ہی ماملوں میں سسٹم اور سرکار کی گم بھیڑتا پر سوال کھڑے ہوتے ہیں اس مدیو پر بات کرنے کے لیے میرے مہمان بھی میرے ساتھ بنے ہوئے پی سی سی اپاد دیو بھاردواز جی بنے ہوئے سماجی کارکر تھا کمل ٹانک جی بنے ہو اور مانچن کھنڈیلا جی وشیلے شک کے طور پر میرے ساتھ جوڑے ہوئے ان کے ساتھ میں چرچہ کو شروع کرو اس سے پہلے جنتہ کا درد میں آپ کو سناتا ہوں کہ جن کو چھ مہینے سے راشن ملا نہیں وہ اس مدیو پر کیا کچھ کہتے نظر آئے کہ سریکے سے اپنے درد کو بیان کرتے نظر آئے ذرا سوئے آلوک جی جواب دیجئے آپ کے خادے ناغری کا پورتی منتری کے علاقے میں فرسی راشن کار بنتے ہیں اور مکہ منتری کے علاقے کے اندر راشن ملتا نہیں چھے چھے مہینے تک بھلا پورے پردیش کا حل کر کیا رکھا ہے دیکھئے بیجندر جی یہ سبھی کو پتائے کہ خاد راشن کار سے جو خاد سمگری ملنے کا ہے اس کے لئے خاد سرکشہ یوزنہ دوہزار تیرہ کی لسٹ بنی تھی اس لسٹ میں جن لوگوں کے نام ہے دوہزار میں نے پتا کیا ہے کہ اس لسٹ میں کسی رکھتی کا نام نہیں ہے تو اس کو راشن نہیں ملے گا اور دو گام ہیں دو گام ہیں پورے کیا بات دیکھیں پورے گام ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ پورے گاؤں کو نہیں مل رہا ہے پورے گاؤں کو ایسا نہیں ہے پورے گاؤں اور پورے گاؤں کے راشن کچھ لوگوں کے نام فاکو اور فاکر کی بجے سے ہٹائے گئے تھے سرکار 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 میں پانچ نام پر دو جھے پدرہ کو جو لادیا وہ لیم یہ بھی لادیا گیا خات سورپ سے یوزنا میں میں سب آپ کے مادم زبوری زنطہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کا نام نہیں بھی ہے تو اس میں جڑوانے کیلئے آپ اپنے آگے آلوگ جی آلوگ اور یہ بھی سیدھا کہا گیا بازار میں گہوں کو بیچا جاتا ہے آپ کو پورا گاؤں خڑا دکھائی دے رہا ہے جو کی راشن کار کو لے رہا 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 ہے اور شاید آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ نبالہ چھین چکے ہیں ایسا نہیں ہے سرکار کسی کا نبالہ نہیں چھڑے گی اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس پہ کار بہی ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں چلی آلو چلی آلو چلی ساتھ دن کے اندر میں آپ کہیں دیتا ہوں آپ کے مدیم سے بتا رہا ہوں گاؤں کی جنتہ کو بتا رہا ہوں کہ ساتھ دن کے اندر اس پوری کار وائی ہو جائے سسٹم کی بات پڑ رہا ہوں آپ ساتھ دن کے آج میں آپ لگی گریبوں کا نام ہوگا گریبوں کا راشن کار ہوگا گریبوں کے لیے یوجنا ہوگی لیکن نیوالا نہ ملے گا نہ گے ملے گا نا کیروسین ملے گی ہاں راشن ڈیلر سے لے سسٹم کے عدھکاریوں کی جیب تک پیسہ پہنچے گا یہی ہوگا لیکن ویجین بھاٹی جندہ بھاٹی تو جندہ مکھی کو نگلنے کا پریاس کر رہی ہوں کہتے ہیں اندہ بھاٹے ریوڑی اپنے اپنے لوگوں کو دے انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا کہ پورے آبادی کو بنچت کر دو اور ان کے نام پر فرجی راج شکار بڑا بناو اور ان کو دوسروں کو لابانویت کرو ابھی کمل ایک بہت اچھی بات کہ رہے تھے کہ آپ کی منشہ سچ مجھ میں اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کاروائی ہو کسی نے فرجی بڑا کیا تو وہ لوگ جن کو وہ پر شاشن ستر پر نگرانی کرنی تھی ان چیزوں کی ان کو ہٹا جانا چاہیے ہم نہیں کہتے ہیں ان کو سسپینٹ کر دو ان کو نلمبت کر دو ان کو پدمکت کر دو ایک پیرللل ایجنسی لاکر یا ان ادھیکاریوں کو لاکر اس کی جانج کرواتے اس میں ان کو انہوں نے کہ ہمیں پرشاشن کی پڑھائی کی پڑھائی 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 پوپا بھائی پوپا بھائی ایجنسی بات ہے اس سسٹم میں پاردرشیتہ انڈک کرنی تو اس کی جانج ہونی چیئے کیونکہ جن کی نگرانی کی زمیداری تھی انہوں نے کوتا بڑھتی مان لی جو ان کے ملی بھگت بھی نہیں ہے تو یہ پوپا بھائی کا راج ہے جو اپنے نرواجن شیطر میں دھان نہیں کیا نہیں ہو رہا اور ایک منتری جن کو پرتیس ساتھ میں لابان بت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ووٹ لے دھائی سال بات کیونکہ بھارتی جن بھارتی کونسے نئے بی پی ایر کارڈ کا بترن یہ کر رہے ساری چیزیں اس بات کی دھو تک ہیں بھارتی جن تاکہ راج راج اور یہ کہہ رہے ہیں ساتھ دن میں کاروائی کریں میں ابھی اسی سمیہ جیب چینل پر آئی تھی جن پر ایک ہسپیٹل کی نیجی کرن کی جایپور وکاس پرادی کرن جو وناش کے لئے ذمہ دار جایپور کے وہاں کے لوگ بھینکر پولیس جاپتے کے ساتھ پہنچتے اور میڈیکل شاپ ان کو سیل کر دیا جو ایمرجنسی سرویسز میں آتا وہاں دکاندار جو پٹہ لے گوہار لگاتے رہے اس میں بہت دوائیاں جو ایک سپائر ہو سکتی ہیں ان کی وہ خراب ہونے کی زمبان کم سے کم ہے اسے تو شفٹ کرنے دو اس تک کی permission نہیں دیتے نیائے لے کی آڑ میں تو آپ ایسے لوگ جو فرجیوارہ کر رہے ہیں پرتیق چندوں کا دروپیو کر رہے ہیں ایک طرح سے ایک بہت بڑا اپرات کریں جو کہ ہمارے پہچان پتر ان کو ورجی لوگوں کو ہینڈ آور کریں ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے جانج کریں نوٹس دیں کس کو نوٹس دوگے آپ سامنے ٹی بی سکھ بات کس طرح سے بٹوارہ کریں کس طرح سے جو لوگ پاتر ہیں ان کو پاتر بنانے کا پریاس کریں چلیے چلیے اردو جو واپس مات بات کمال واقع میں آپ کو لگتا نہیں کہ تصویر کافی ڈراؤنی ہیں منتری کے علاقے میں پرسی وارا اور مکہ منتری کے علاقے میں تراہی مام گریبوں کی سنوائی کہیں نہیں دیکھئے یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ دیکھئے تھوڑا سا پیچھے جائیں اور پیچھے کے آکڑے دیکھیں تو اس کے اندر سرکار نے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کے نام راشن کی لس سے ہٹ آئے تھے خاد سرکشا ادینیم کے تحت جن کے نام جوڑے گئے تھے ان کو ایپاتر ہونے کے نام سے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو نکالا جی اب استطحی یہ ہے کہ جن لوگوں کو نکالا ہے اس کی ہم نے ایک جواب دے ہی یاطرہ لے کے پوری راجستان میں گئے اور ہمارے پاس دس آزار شکایت ہیں اس میں سے تیس پرتیش شکایت ہیں اس کی تھی اب اس پاترتہ میں کون کون ہے وہ لوگ ہیں جن کو پینشن مل ان کا نام آٹومیٹک لیس میں آنا چاہیے ایسے سے لوگ جن کا نام آٹومیٹک لی آنا چاہیے لسٹ میں جو انہی کے دوارہ رولز میں بنائی گئی ہے انہوں لوگوں تک کو اس لسٹ سے نکال کے اے صرف ان لوگوں کا نام رکھ دیا خاد سرکشا میں جن کو وہ چاہتے تھے اور جن کو نکال دیا وجہ کیا تھی راجستان سرکار ایک آرڈر نکالتی ہے ہمیں کندر سرکار نے کہا ہے ہم راجستان کے سرپ 69% لوگوں کو خاد سرکشا کے تحت اناز دیں گے اور شہر چوپن پرتیشت لوگوں کو ہی اناز دیں گے کیونکہ اتنا ہی کوٹا ہمیں کندر سرکار دیتی ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کی آپ کیا کندر سرکار کی وجہ سے راج میں آئے ہو یا آپ یہاں پر چناؤ جیت کے کھڑے ہوئے ہوئے تو یہاں کے جو گریب لوگ ہیں ان کو راشن اگر کندر دی نہ دے آپ کیوں نہیں دی تی ہو لگن کمل جی سوال اس کو بھی ہے گریب کون ہے اب جو چاہانے والے ہیں ان کے تو کار بن رہے ہیں اصل گریب تو کسا ہوا ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے کہا تھا ہم لوگوں پاتر کی لائن کھیچ گریب لوگوں کو نکال دو گے اور امیر لوگوں کو لے لوگے مانجن جی قرآنی کہاوت یاد آرہی ہے مجھے کہ گریب کا پیٹ بھرا ہوگا تو وہ بھوٹ کے بارے میں سوچے گا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے پیٹ ہی کھالی سوال ہٹانے والا کون تھا یہ سوال ہٹانے والا تھا ایک کروڑ بیس سا آپ کو ڈھٹا دیا اور ایک آس ہی پکڑ پیلیا تو ڈھوپ 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 گھن گھر ایس سیلتا نہیں گریب کی ایسی کرنے کی بات نہیں اس کے نیوال نکلنے کی بات آپ کر رہے میں کہ رہا ہوں مردل کر رہے وہ اگر آپ دیں کر رہے لیکن ان کا عذikار ہے اب میں مردل کر رہے جاتے ہیں تو اگر نہیں لگے گا کمپیوٹر خلاب میں نے پہلے گے آپ سے کہ بیجنی نہیں ہے راچن والا نہیں ہے اس لئے وہ درست سوز کر اور اپنے آگی جو دینی بیجی ہے جنا وہ تین سو ساڑھے تین سو پو کی ایسی کم تحسی اور میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بیجی راست ودی ہیں آپ جن نکال دیں آرے باپرے باپرے اس سے بیخار بات کچھ ہو نہیں سکتی اور میں جن تہ کی بات کر رہا ہوں جن کیا رہی ہے کہ سرکار کو اور ایک بات میں آپ سے کہ رہا ہوں کہ ایک سندرہ جی آرے بھائی آلوک جی اب کس کے بارے میں کہ کس کے سامنے کہ آپ جو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کرتے ہیں وہ گرت کام کرتے آلوک جی سوال کا جواب چاہیئے سسٹم کے گریشنگ کتنے سالوں میں کروگے شروع سے گریشنگ بات اور اتنا سب سے پہلے تو کانگریز آپ پاہ دیکھ شہے کانگریز کی ارسینا جی ارسینا جی نے بات کہ بی جی پی سرکار الیکشن موڈ میں آگئی ہے انہوں نے بولا کہ بی جی پی الیکشن موڈ میں آگئی ہے اور الیکشن موڈ کی ترنگا پہ اپ جی ترنگا یاترا نے کوئی بات بات پرشاہ نہیں کیا ترنگا یاترا شہی کے سمبان کے لیے دیش کے سمبان پر اگر آگئی 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 کنی ازرہ سمبان بڑھ رہا ہے آگئی 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 کیا رہا ہے سات دن کے اندر انگولوں گاؤں کی جو شکایتیں آئی ہیں ان کے اندر سات دن کے اندر بلکو کاروی جاگے راشن دیلر کا ایک تشکر بھی دوش ہوئی سر راشن ڈیلر پر آپ پر آر آئی کاروی فرقوی فرقوی مددہ آپ کو اپنی باتیں جبتہ کے لئے کام کرے تو آپ کو غلب دکھتا ہے آپ کو حجم فرقار کے آپ کو تاں کھیچ لیے اس کے اوپر آپ کے بعد کو چاہتا ہے الوگ جی اب یہ الیکشن مور سے نکل کر ریلکشیشن مور پہ آجائیے سن لیجئے سرہ سن لیجئے سرہ مجھے نہ راشن کار پہ کاروائی سے مطلب ہے نہ ان کے دیلر پہ کاروائی سے مطلب ہے منہ ان ادھکاریوں پر کاروائی چاہیے شاید یہاں پر ہر کسی پر کاروائی چاہیے دوسروں کو بھی سنوگے دوسروں کو بھی سنوگے آپ کے چلانے سے آپ کی سرکار کو کلین چیٹ نہیں مل جائے گی برشتہ اچار کو چلانے کی بات مہنے کو سنوگی 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 یہ صحیح نہیں ہے آپ لوگوں میں آپ کے سامنے بیجول چل رہا ہے پچاس سو لوگ اپنے راشن کارو اٹھا کے دکھا رہے ہیں وہ سوئی کار آپ کو نہیں ہے جب آپ دیکھیں ایمانوی پروڑتی ہوتی ہے کہ جب آپ اپراد بودھ سے گرسیت ہوتے تو یا تو آپ چھپتے بڑتے ہیں یا پھر آپ ایسے لوگوں کو فور فرنٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں جنہیں سمجھا کر بھیجتے ہیں کہ آپ اپدرہ مچا دیجئے چلائیے برشتہ اچار کو ڈھک کر آجائیے اپنی کمیوں کو ڈھاپنے کا ایک ڈھال کے روپ میں یہ پریوک کرتے ہیں سچا ہے یہ کہ آپ نے تو کیا نہیں نا آپ کو لگ رہا ہے نا کیوں لوگوں نے کیا تو چھپچا بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں گلت ہوا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے اگر میرے بس کی نہیں ہے تو آپ جو دعوے کریں اس پہ کہیں سچا ہی نہیں کیونکہ آپ کی مکھے منتری جب منتریوں کی نہیں سنتی تو آپ کی کیا سنیں گی لیکن آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو یہ ساتھ سنیں آپ کو یہ شایدی کے ساتھ آپ کو چلنا چکے ہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے سنگیان میں پرکرن آیا ہے ہم ان لوگوں خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ساتھ دن کا نوٹس دیں گے آپ کو کاروائی ہوگی کاروائی تھا نہیں کیا میں نے تو ساتھ دیا جانج آپ کس کو دیتے ہو جس پرنسپل سیکریٹری کے سنگیان میں نہیں لیا بچے مر رہے تھے وہ جانج کرتا ہے ہنگونیا کوشالہ کے بارے میں کوئی سپشٹی کرن ابھی تک نے یا لالید گیٹ کان یوں کا یوں پڑھا خنان گھوٹالا ایسے کی ایسے پی ایش ڈی منترالے میں برشتا جا آراندہ موہا آراندہ موہا ایکشن نہیں چاہیے بچے انڈرے بیٹ کرنے ہر چیز کی نیچرل ڈیتھ ہو جائے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے ہم کو جو شاشن ملائے وہ جنتہ پر رو بات لے کے لئے ملائے اس کے حق پر ڈاکہ مارنے کے لئے ملائے ہم نے نہیں سوچا لے کمال جی آپ جنتہ کو شرات لینے کے لئے سرکار کا ذریعہ ہے انسٹرمنٹ میں جنتہ کی پیتار نکا اس کے شوشن کا کیجئے کیا واقعی میں سسٹم بے لگام ہو چلا ہے یا سرکار کے چاروں پر ہی کام کر رہا ہے جو کچھ دکھ رہا ہے سسٹم بے لگام نہیں سسٹم لو ہے نہیں آپ نے جو لاسٹ والی بات کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سسٹم کی لگام کو کیسے پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں آپ سسٹم کو کیسے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں ایون ہو سکتا ہے کہ اس کو کیسے اور زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ گتیمان کرنے کی ویوستہ کرنا چاہتے ہیں یہاں بات آتی ہے کہ کون لوگ غلط ہے کون صحیح ہے ہم پچھلے سال بھر سے اس سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جواب دہی بل جو ہم نے ڈراپ کیا ہے وہ لے کے آئیے ابھی اس معاملے کے اندر ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کے نام جس پٹواری گرام سیوک اور باقی دوسرے جو اچھے عدیقاری ہیں ان کے دوارہ مل کے ہٹایا گیا ہے ان میں سے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا ہے کیونکہ اس میں جواب دہی کا کوئی دھانچہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ کو جواب دہی کانون کے مادیم سے جواب دہی کا دھانچہ بٹھانا چاہیے اس کانون کو کانگریز اور یہاں کی باقی بسپا سپا باقی جو پارٹیاں وہ سب سمرتھن کر رہی ہے اور بی جے پی اس کانون کے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہ رہی ہے ہم ان کے کیبینٹ منسٹری کو بھی دے چکے ہیں کہ آپ اس کے اوپر گوھر کریے اور اس کے اوپر منتھن کر کے اور اپنی طرف سے اگر کوئی ڈرافٹ اور بنانا چاہتے ہیں آپ تو بنائیے جنتہ سے رائے لیجئے لیکن ایک جواب دہی کا دھانچہ بٹھائیے جس کے اندر ہر کرمچاری اور عدی کاریوں کی جواب دہی فکس ہو تیشدہ آپ کام کرے اور کام نہ کرے تو ان کے اوپر لیکن کمل جی اگر جواب دہی تیہ ہو گئی تو جے پر تالہ لگ جائے گا بلکل جواب دہی کیا ہو گئی تو آپ کی نیتہ گریہ کہاں رہے گی کیونکہ پھر سسٹم کام کرے گا پھر سسٹم میں لوگ وشہواس کریں گے نہ تو آپ پر تو نیتہ پر وشہواس کر رہا ہے کہ وہ اس نیتہ کے پاس سلے جاؤ اس نیتہ کے پاس سلے جاؤ اس ادھیکاری کے پاس سلے جاؤ یعنی کہ کمل جی کمل جی یہ کہا جائے کہ تصویر اللہ پر واہی نہیں ہے یہ ساجیش ہے سوچی سمجھی ساجیش ہے بلکل یہ سب آپ کے آپ کس طرح کی پولٹکس کرنا چاہتے ہو یہ اس کو دش آتا ہے آپ کی پولٹکس کیا جنتہ کو نیائے دلانے والی ہے کیا جنتہ کو صحیح معنی میں اس کے لابوں تک پہنچانے والی ہے یا آپ کی پولٹکس کہیں نے کہیں آپ کی سیٹ اور ووٹ کو بڑھانے والی ہے یہ ڈیپین کرتا ہے کیا ایکٹیوٹی سامنے دیکھتا چلی امان جن جی یعنی ابھی ایک ایک منٹ میں کیا رہا ہوں ابھی کوئی تو سیسٹم ہے جس کے آدار پر کسی کا دائیتو ہوتا ہے اب کسی کا بھی دائیتو نہیں ہے تو یہ کیسا سیسٹم ہے ایسا تو نہیں یہ ایسا سیسٹم ہے لیکن سوال مانچن جی لگتا ہے یہی دائیتو ہے آپ سمجھئے یہی دائیتو ہے راشن ڈیلر پرکی بارہ کرے گا اس سے اوپر کے ادھیکاری ان کے ساتھ ملیں گے بتا دوں ہم جس جواب تہی کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک دھاچہ انتیم پیرے پر ایسا ہے جو کی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ان سب چیزوں کو دیکھے گا چاہے اس کے اندر بیٹھا ہوا آئی ایس آفیس کمل جی مجھے لگتا ہے آپ رام راج کی بات کر رہے ہیں کمل جی آپ رام راج راج کر رہے ہیں راج راج ہے دونوں میں انتر ہے ایک ماترہ کل تا ہے ایسا کہ ایسا کچھ پر آئے ہیں آپ تہلیو خیفہ کر رہے ہیں راج اور راجہ والا اپنے لہتو کبھی شد کو دیا ہے مارا کا راج ہے ایک من ایسا نہیں ہوتا ہے جی اپنے لگتا ہے جی جی جواب دے لئیے مان جی چیز گورنڈر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے آرکی آئی کا موکر سمبانی کا مطبعا آپ تو اچھاتے کہ کوئی دیش میں کوئی مختلی کے ساتھ روحتر ہی ہے آپ تو اتھیلے کے اگرے سے جائے جائے گے کسی کا رشتہ ہوتا ہے مطبعا آپ کو کھڑے لگے آپ کوئی جنتا کے سامنے کے رہے ہیں جنتا کا کوئی مختلی آیا سکتا بھائی میرے آدم سر خاری بولنے سے کچھ موکر بولنے کی نہیں جو تو اگر بات کے رہا ہے اپنے کا رشتہ دار ہے موکر آدھا ہے وہ چلاتا تھے آپ سے رسطہ دارے کو چلا رہے ہیں میں بات کر رہے ہیں تو میں پتہ سو بات کر رہوں گا میں کہا ربعی ایسے ہیں کہ ایڈیپنڈر کو چاہیے کیا بلکل جیڈی جو کہنے کہ وہ کلن پر سانکانے والا چاہیے اور آپ میرے دانک سر آپ یہ کر رہے ہیں چاہیے ارے یہاں چاہیے کھانا چاہیے پینا چاہیے سوٹنا چاہیے گری پیسے سی کرنی چاہیے سمڈ کر رکھنا چاہیے سات پیڑی کا انجاب کرنا چاہیے آگے ستا میں نہیں آئیں گے ایک چیلوگ جی بھر آپ کو سمڈ کر رہے ہیں کمال جی راہے ہیں کمال جی راہے ہیں کمال جی راہے ہیں آلوگ جی بہت سمپل سا سوال ہے دیکھیں سنیے سر آپ نے مان لیا کہ پورے گاؤں میں لوگ پرزیاں فوٹو کھچانے کے لئے کھڑیں گا کو تو پھرزیاں دیکھیں پڑیں دیکھیں اچنا جی بلکل سام دن کے اندر کاروڑے جائے اچنا جی سنیا اچنا جی سنیا اچنا جی سنیا یاد رکھئے بلکل آئے گا مانگوں گا مانگوں گا یقین مانیے مانگوں گا اچنا جی سنیا اچنا جی فائنل کمنٹ دیجئے ہاں بلکل فائنل دے رہی ہوں ابھی جو کمبل بول رہے تھے بلکل آدش ستی کی بات ہے کہ اکاؤنٹی بلٹی بل آئے جنسنوائی کا ادھکار جو کی پارت ہو چکا ہے اس کو ریپیل ایک میں ڈال دیا اور اس کا راج نتی کرن کر کے باتھی جنسنوائی شروع ہو گئی سرکار سے آپ کیا امید کریں گے راجہ کا راج نہیں ہے مہارانی کا راج ہے جو سامنٹو کی طرح اپنی پرجا کا شوشن کر رہی ہیں یہ سوکار نہیں کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اب آپ ان سے کیا جانتے ہیں جنسنوائی کا راج نہیں ہے یہاں پر تصویریں بدل جائے تاکی تاکی بیجی پیس سرکار کے بارے میں جس طریقے کی افدھانہ بن رہی ہے وہ بدل جائے آلوک جو امید کریں گے پرزی جس طریقے کے راشنکار ایک جگہ پکڑے گا پورے پردیش کے اندر ایک ابھیان چلے یہ بھی امید کریں گے کہ باقی پردیش کے علاقے کے اندر اس طریقے سے ان کو چنہت کیا جائے جن کے ساتھ نائسا پہ ہو رہی ہے نہیں تو اس طریقے کی تصویریں نکلتی رہی ہیں اور ایسا ہی جواب ملے گا نہیں کمل جی میرے پاس وقت کی کمیتی ماں پی چاہوں گا میں آپ کو یہاں پر آپ کے کمنٹ کو لے نہیں پاؤں گا شکریہ مار ساتھ جوڑنے کے لیے مانسن جی آپ کا بھی شکریہ آلوک جی آپ کا بھی شکریہ اور حرچنا جی آپ کا بھی شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے منتری کے علاقے کے اندر پرسی راشنکار بنتے ہیں اور مکہ منتری کے علاقے کے اندر اوریجنل راشنکارڈ والے غریب نیوالے کے لیے ترستے ہیں کیا واقعے میں سسٹم اور سرکار اسی طریقے سے غریبوں کا دھیان رکھتی ہے بی بولیٹر میں آج کے لیے بھلا لیتنا ہے نمسکار